اسلام علیکم ایم گلام فاطمہ منٹیسری گروپ آف ٹیچرز آف ٹرسٹ مارل سکول جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ٹوڈے اس سیکنڈ اپریل ورڈ آرٹیزم اوینیس ڈے سو ٹرسٹ مارل سکول جیسے مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں آرٹیزم سے دلیٹیڈ اپنی معلومات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آرٹیزم کی اگاہی کے حوالے سے ٹرسٹ مارل سکول جیسے مارل پر جٹا کی اس کاوش کو اسراحہ جائے گا آرٹیزم کیا ہے آرٹیزم ایک منٹری سیکالوجیکل پرابلم ہے جو عموماً چھ سات سال کے بچوں میں پائی جاتی ہے کچھ بچوں میں اس کے علامات جلدی ظاہر ہو جاتی ہیں اور کچھ بچوں میں اس کے علامات تیز سے ظاہر ہوتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اکیلے ہی چیختہ چلاتا ہے تنہا ہی شور کرتا ہے کبھی کبار وہ گم سنسا بیٹا رہتا ہے اور تنہا رہنا پسند کرتا ہے شور سے ڈرتا ہے بچہ گیدیوں میں جانا پسند نہیں کرتا جب آپ اسے آواز دیں تو وہ آئی کانٹیکٹ نہ کریں بچہ چلتے ہوئے موسٹلی ہینڈ فلاپنگ کرتا ہے یا پھر وہ پانچ سے ٹپ ٹپ کرتا رہتا ہے اگر آپ نے اس کو گاڑی دی ہے تو وہ گاڑی کی ایک ہی چیز پر فوکس کرتا ہے کبھی کبار وہ اس کے میرر کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی اس کے ویل پر ہی فوکس رکھتا ہے آٹیزم کے علامات آٹیزم کے علامات کیا ہیں آٹیزم کا شکار بچہ بنیادی طور پر دوسروں سے میل جول رابطے اور ان کو اپنی بات سمجھانے میں پیچھے رہ جاتا ہے کچھ چیزوں یا عادتوں کا جنون رکھتا ہے اس بیماری کی تشریف میں یہ علامات مددگار ثابت ہو سکتی ہیں یہ بچہ دوسروں سے نظریں ملانے سے کتراتا ہے اور تنہا رہنا زیادہ پسند کرتا ہے یہ بچہ عموماً بارہ ماہ کی عمر کے بعد بھی اپنے نام کے پکارجان پر کوئی ردعمل نہیں دیتا حالانکہ اس قسمات میں کوئی حرابی نہیں ہوتی چودہ ماہ کی عمر کے بعد بھی اپنی دلچسپی ظاہر کرنے کے لیے چیزوں کی طرف انگلی سے اشارہ نہیں کرتا مثلاً اسمان میں اٹھتے ہوئے جہاز کی طرف اشارہ کرنا دوسروں کے جذبات کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتا ہے اور نہ ہی اپنے جذبات کا صحیح ہار کر سکتا ہے عموماً یہ بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے کچھ لفظوں کو بار بار دہراتا ہے اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ پیچر بک لینی ہے اوکے پیچر بک میں سٹوریز بھی ہوں گی کلاس روم کی پک بنی ہے اور آپ نے بچے سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے بچے آپ کو بتائے گا یہ کلاس روم ہے پھر آپ نے پوچھنا ہے یہ کون ہے بچے آپ بتائے گا یہ ٹیچر ہے آپ نے پوچھنا ہے ٹیچر نے کون سے کپڑے پینے ہوئے ہیں تو اب بچے آپ کو بتائے گا ٹیچر نے ریڈ کلر کے کپڑے پینے ہیں بچوں سے زیادہ زیادہ کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ وہ بولنے کی کوشش کرے اور ہمیں اس بات کی دلی ہوشی ہوگی کہ آپ سٹوڈنٹس اس اویرنیس میں ہمارا ساتھ دیں اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے سپیچ ریڈی کرنی ہے اور سپیچ ریڈی کرنے کے ساتھ آپ ڈیفرنٹس چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بنا سکتے ہیں ایک چار لیں اس پہ آرٹسٹک چار کی پک لگائیں اور اس کے سائیڈ کو اس کے علامات بنا کے ہمیں شیئر کر دیں اور آپ ہمارے ساتھ ان پکس اور ویڈیو کو شیئر کر کے ٹرسٹ مارے سکول جلال پوٹ جٹا کے پلیٹ فارم کا حصہ بان جائیں ای ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تھینک یو